مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کی موڑ میں رہتا ہے اور دوسرے کے نکس نکالتا رہتا ہے وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے مخروم ہو جاتا ہے بے اکوف لوگ اپنے ذہن کے کانٹرول کرنے کے بجائے لوگوں کی ذہن پر تک اتضمائی شروع کر دیتا ہے کسی کو اوقات یاد دلانے کے لیے جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ در حقیقت دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں حقیقت میں درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کی تکلیف دیکھ کر ہو اپنا درد تو جنوروں کو بھی مخصوص ہوتا ہے جب تم کسی میں کوئی ایک دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکالو ہم اللہ کے لردے ہوتے ہیں لیکن اتنا بھی نہیں جبنا ہم ہوت کو سمجھتے ہیں اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہزار زہم بھر جاتے ہیں مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں مشکل دستک دے تو حفظہ دا نہ ہو آگے بڑھ کر دروازہ کھولیں کیونکہ کمیابی ہمیشہ مشکل کا بیز بدل کر آتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کو سکھر کرنے کی عادت بنا چکے ہو ہر ایک چیز کی صدقہ ہوتا ہے اور عاقل کی صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو ورداشت کرو اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نارم لہجے میں کرو کیونکہ نارم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ ساختے جہاں انہا کو جگاتا ہے محبت دینوں پر وہ کم کرتی ہے جو سابن جیسم پر اور آنسو روح پر انسان ہر سکر اپنے ذمہ لے لیتا ہے ان کاموں کو بھی جو ان کے اختیار میں نہیں ہے اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبلیت کا کامل یقین رکھو رشتہ جتایا نہیں جاتا نبایا جاتا ہے پھر چاہے دور ہو یا پاس اندر سے ٹوٹا ہوا انسان انسان باہر کے لوگوں کا بھی کسی کام کا نہیں ہوتا میں جانتا ہوں میں پوچھتا ہوں کیونکہ میرا رب کبھی کوئی چیز بیکار نہیں بناتا کسی انسان کے گردار کی پستگی کی تب ہی پتہ چلتا ہے جب موقع اور استطاعت کے بوجود گناہ سے بچے زندگی اہرکار رولا ہی دیتی ہے پھر چاہے ہم اپنی ماں باپ کے کتنے ہی لڑ لے کیوں نہ ہو موسیقی